بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو موبائل ہارڈ ویر رپیرنگ کورس ڈیئر ویور آج ہم موبائل رپیرنگ کورس کے لیکچر نمبر ٹیم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور آج کے اس لیکچر میں ہم سیمسنگ گلیکسی ایس سیون ایج کی سکرین رپلیسمنٹ کے بارے میں سیکھیں گے سیمسنگ گلیکسی ایس سیون کا جو بیگ کور ہوتا ہے یہ ڈبل ٹیپ کے ذریعے اس کی باڈی کے ساتھ اٹیش ہوتا ہے اس کو اوپن کرنے کے لیے ہمیں اوپنر کی ضرورت پڑتی ہے اسے اوپنر کے ذریعے اوپن کریں اور پلاسٹک کی سٹپس اس کے اندر انسیٹ کرتے جائیں اور اسی طریقے سے آہستہ آہستہ کر کے آپ اسے اوپن کر سکتے ہیں اس موبائل فون کو اوپن کرنے کے لیے آپ نے جل بازی نہیں کرنی ادر وائز اس کا جو بیگ کور ہے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے ڈیئر ویور جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم اوپنر کے ذریعے اس موبائل فون کو اوپن کر رہے ہیں اور پلاسٹک کی سٹپس کے ذریعے ہم اس کو مزید آہستہ آہستہ اوپن کر رہے ہیں اور اس کا بیک کور جب اوپن ہو جائے گا تو اس کے اندر ایک انٹرنل بیک کور کی اور لیئر ہے جو کہ سکریوز کے ذریعے اس کے مین بورڈ کے ساتھ اٹیش ہے تو اس کو علیدہ کرنے کے لیے ہمیں تمام سکریوز اوپن کرنے پڑیں گے اور وہ لیئر بھی اوپن ہو جائے گی یہ جو مارڈل سیمسنگ گلیکسی ایس سکس اور ایس سیون ہے ان دونوں کو ڈسسیمبل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے جی ویورز اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کا بیک کور کھول لیا ہے اور اس کے بیک کور کے ساتھ جو آپ کو وائٹ کلر کی ٹیپ نظر آ رہی ہے یہ بیسیکلی ڈبل ٹیپ ہے اور اس ٹیپ کے ذریعے اس کا بیک کور اس کی باڈی کے ساتھ اٹیش ہوتا ہے جب ہم نے اس کو دوبارہ سیمبل کرنا ہے تو ہارٹ ائر گن کے ذریعے ہم اس ڈبل ٹیپ کو ہارٹ ائر دیں گے جس کے ذریعے یہ ملٹ ہو جائے گی اور یہ کور بڑی آسانی کے ساتھ اس کے اوپر لگ جائے گا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس موبائل کا جو مین بورڈ ہے وہ بلیک کلر کے کور کے ساتھ کورڈ ہے اور یہ سکیوز کے ذریعے اس کے ساتھ اٹیش ہیں تو ان 11 سکیوز کو کھولنے کے بعد اس کا بیک آور کھل جائے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے میرے پچھلے تمام لیکچرز لیے ہوں گے اور انشاءاللہ ان لیکچرز کو لینے کے بعد آپ موبائل فون کو کمپلیٹلی اسیمبلڈ اور ڈسسیمبل کر سکتے ہیں اور جو وے آؤٹ آپ سیمسنگ گلیکسی ایس سیون کو ڈسسیمبل کرنے کے لیے یوز کریں گے وہی سیم وے آپ کا سیمسنگ گلیکسی ایس سکس کو ڈسسیمبل کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور یہ جو بیک آور اس کا انٹرنل ہے بیسکلی یہ تین پورشن پر مشتمل ہے اس کا سب سے اوپر والا پورشن کیمرہ کے ساتھ ہے اور میڈل پورشن بیٹری کے اوپر اور جو لاسٹ تھرڈ پورشن ہے وہ اس کے پاور انجیکٹر سپیکر اور ہیڈ فون ہولڈرز کے ساتھ اٹیچ ہے ان تمام سکریوز کو ون بائی ون کھولنے کے بعد آپ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ الادہ کر سکتے ہیں جی ویورز تو اس کے تمام سکریوز ہم نے کھول لیے ہیں اور اب ہم اوپنر کے ذریعے اس کے بیک آور کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے پہلے آپ نے ایک اور کام کرنا ہے کہ آپ نے جو سم کارڈ ہولڈر ہے وہ اس کا نکال لینا ہے اور یہ دیکھئے ہم نے اس کا سم کارڈ ہولڈر نکال دیا ہے اس موبائل فون کی جو ایل سی ڈی ہے وہ کمپلیٹلی ڈیمیج ہو چکی ہے اور اس لیے ہم اس کا ٹچ ایل سی ڈی کمپلیٹ کٹس چینج کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہم نے اس کے کیمرہ کا اپر لیئر کا پورشن کھول لیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کا لور پورشن بھی کھولیں گے جی یہ اس کا میڈل پورشن ہے اور میڈل پورشن کے انٹرنل سائٹ پہ اس کا وائلس چارجر کی کٹ اٹیچ ہے اس موبائل فون کو ہم وائلس لی بھی چارج کر سکتے ہیں اور اب یہ اس کا لور پورشن ہے اور اس کو بھی ہم کھول دیتے ہیں اور لور پورشن کھلنے کے بعد اس موبائل فون کا پورا مدربورٹ بہ آسانی نظر آ جائے گا اور اس کٹ کے ساتھ اس کا ایکسٹرنل انڈینہ اٹیچ ہے جی یہ اس کا مائک ہولڈر ہے یہ پاور کنیکٹر ہے اسی طریقے سے آپ اس نیو کٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ پاور کنیکٹر تو اویلیبل ہے لیکن اس کا جو مائک ہولڈر ہے وہ آپ نے دوسری کٹ سے اتار کے لگانا ہے اور باقی اس کی جو نیچے والی پوری کٹ ہے وہ اس کے اندر آر ریڈی انسٹ ہے اور اس کٹ کے اندر آپ نے پرانی کٹ میں سے کمپلیٹ مین بورڈ نکال کے لگا لینا ہے تو اب ہم اس کے تمام کنیکٹرز کی جو سٹپس ہیں ان کو اتار دیتے ہیں یہ اس کی LCD کی سٹپ ہے اور اسی طریقے سے اس کی باقی سٹپس بھی ہم نے اتار دی ہیں یہ اس کی بیٹری کی سٹپ ہے ہم LCD کو اس کے مین بورڈ کے ساتھ لگا کے چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس LCD کی جو سٹپ ہے وہ کافی چھوٹی ہے جس کی وجہ سے اس کو اٹیچ کرنا مشکل ہو رہا ہے اور ہم اس کو پھر بھی اٹیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے اور ہم آپ کو اس کا ڈسپلی دکھا سکے ہیں لیکن ویورز یہ اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو رہی تو آپ نے اس بات کا بہت زیادہ خیار دکھنا ہے اگر کوئی چیز اٹیچ نہ ہو تو آپ نے اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنے اب ہم اس کے مین بورڈ کو اتار کے اس کٹ میں انسٹال کرتے ہیں جی ویورز اب ہم اس کے مین بورڈ کو نکالتے ہیں یہ ہم نے اس کے نیچے والے کنیکٹر کی سٹپ کو لیدہ کر دیا ہے یہ جو وائٹ وائر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس کے انٹینہ کی ہے اور یہ جو بلو وائر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس کے وائی فائی انٹینہ کی ہے ان دونوں وائر کو بھی آپ نے ڈسکنیکٹ کر دینا ہے اور اس کے نیچلے پورشن کو تھوڑا سا پریس کر کے آپ مین بورڈ کو بہ آسانی اوپر اٹھا سکتے ہیں اور یہ اس کی بیٹری کی سٹرپ بھی ہم نے ڈسکنیکٹ کر دی اور اب تقریباً اس کی تمام کنیکٹرز جو ہیں وہ مین بورڈ سے علیہ دا ہو چکے ہیں اور یہ اس کا فرنٹ کیمرہ ہے اس کو ہم نے نکال لیا ہے اور نیچے سے مین بورڈ کو تھوڑا سا اٹھا کے ہم بہ آسانی اس کی باڈی سے علیہ دا کر سکتے ہیں جی ویورز یہ اس کا مین بورڈ ہے اور یہ اس کی بیک سائیڈ پہ آپ کو ایس ایم ڈی آئی سیز نظر آ رہے ہیں اور یہ اس کے سیم کارڈ ہولڈر کی جیکٹ ہے جس میں آپ سیم کارڈ ڈالتے ہیں اور اس کے ایس ایم ڈی آئی سیز کے اوپر سلور کلر کے کورز لگے ہوئے ہیں اب ہم اس کی باڈی کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اور کون کون سے کمپوننٹس ہیں جن کو ہم نے ڈیس ایسیمبل کرنا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ابھی اس کے اندر کچھ چیزیں موجود ہیں جو ہم نے اس کے باڈی سے علیہ دا کرنی ہے یہ اس کی بیٹری ہے جو اس کی میمری کو ریٹین رکھتی ہے بیسیکلی موبائل فون کی جو ڈیٹ اور ٹائم ہے یہ اس بیٹری کی وجہ سے ریٹین رہتا ہے تو یہ ہم نے اس کی ڈرائی بیٹری کو پرانی کٹ میں سے نکال دیا ہے اور اسی طریقے سے ہم اس کو نئی کٹ میں لگا دیں گے اور اس بیٹری کے نیچے ڈبل ٹیپ لگی ہوتی ہے جو بہ آسانی نئی باڈی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے اور یہ آپ کو اس کا ائر پیس نظر آ رہا ہے بیسیکلی یہ اس کا ایکسٹرنل سپیکر ہے جس کے ذریعے دورانے کال آپ کو آواز سنائی دیتی ہے یہ ائر پیس بھی اس کی باڈی کے ساتھ ڈبل ٹیپ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور اس کو ہم کسی بھی ٹیوزر یا اوپنر کے ذریعے بہ آسانی اس کی باڈی سے علیدہ کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے جب یہ ائر پیس ہم نے یہاں سے نکال لینا ہے تو ہم نے نئی کٹ کے اندر اسی طریقے سے انسٹال کر دینا ہے اور یہ ہم نے ٹیوزر کے ذریعے بہ آسانی اس کے سپیکر کو نکال لیا ہے اور اب ہم اس کو نئی کٹ کے اندر انسٹال کرتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نئی کٹ کے اندر یہ پروٹیکٹر لگا ہوا ہے اس کو ہم اتار دیتے ہیں اور پروٹیکٹر کو اتارنے کے بعد ہم اس کو یہاں پر بہ آسانی انسٹال کر دیتے ہیں اور اب اس کے ساتھ ہمیں موبائل فون کے فرنٹ سینسرز نظر آ رہے ہیں یہ سینسرز اس ٹیپ کے ذریعے مین بورڈ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اس ٹیپ کو اتارنے کے لیے اس کے اوپر جو ٹیپ لگی ہوئی ہے پہلے ہم اس کو اتارتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو سینسرز ہیں یہ بھی ٹیپ کے ذریعے باڈی کے ساتھ اٹیچ ہیں اس کو آپ ٹیوزرز کے ذریعے بہ آسانی الادہ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے ہم نے اس کو بہ آسانی الادہ کر لیا ہے اور ان سینسرز کے اندر لائٹ سینسر اویلیبل ہوتا ہے جو آپ کی سکرین کی برائٹنس کو کنٹرول کرتا ہے اور یہ دیکھیں اب ہم نے ان سینسرز کو لگانے کے لیے ٹیوزر کی مدد لی اور بہ آسانی یہ سینسر ہم نے دوسری کٹ میں انسٹال کر دی ہے اور ساتھ ہی وہ جو ٹیپ ہم نے اتاری تھی وہ ہم نے اس کی اس ٹیپ پہ لگا دی ہے جی ویورز اب ہم اس کیٹ کے میڈل پورشن کو دیکھتے ہیں اس کے میڈل پورشن پہ کچھ پروٹیکٹرز لگے ہوئے ہیں ان پروٹیکٹرز کو ہم ٹیوزرز کے ذریعے اتار دیتے ہیں اور یہ پروٹیکٹرز ہم نے بہ آسانی اتار دیئے ہیں اب اس کیٹ کا لور پورشن ہم دیکھتے ہیں لور پورشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نئی کٹ میں اور اپرانی کٹ میں یہ ٹیپ آویلیبل ہے اور ان چیزوں کو ہمیں اپرانی کٹ سے اتاننے کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ یہاں پر یہ?? آپ کو نظر آرہا ہے اس کے ساتھ کئے ہیں ایکسٹرنل سپیکر آپ کو نظر آرہا ہے یہ ہم نے اتان نہیں ہے اور یہ جو ہیڈ فون کا کنیکٹر ہے یہ ہم نے اتاننا ہے پہلے ہم اس کی ساکٹ کو یہاں سے سلدہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو equipgment لگے ش telephone جوکیں 따کرے ہیں یہ ہم کھول سکتے ہیں اور یہ ہم نے سکیو ڈرائیور کے ذریعے اس کے سکیو کو کھول دیا ہے اور اس کنیکٹر کو ہم پریس کر کے اس کی باڈی سے علیدہ کر دیتے ہیں اور اس کو ہم بہت سانی دوسری کٹ کے اندر لگا سکتے ہیں کیونکہ اس کے نیچے بھی ڈبل ٹیپ لگی ہوتی ہے اور ساتھ اس کا سکیو ہے اس کو ہم لگانے کے بعد اس کو ٹائٹ کر دیتے ہیں اور یہ جو ہولڈر ہے اس کے اندر ہم اپنے ہیڈ فون کو لگاتے ہیں یہ جو دوسری اس کے انٹینہ کی کیبلز ہیں جو کہ وائی فائی کی اور اس کے آر ایف انٹینہ کی کیبلز اب ہم ان کیبلز کو اتارتے ہیں پہلے ہم ٹیوزرز کے ذریعے اس کی وائٹ کیبل کو اتار دیتے ہیں وائٹ کیبل کا ایک کنیکٹر تو ہم نے کھول دیا ہے اور اب اس کے ٹیوزرز کے ذریعے ہم نے بڑی آسانی کے ساتھ اتار دیا ہے اسی طریقے سے اب یہ جو بلو کلر کی وائر آپ کو نظر آ رہی یہ بھی آپ نے ٹیوزر کے ذریعے آسانی کے ساتھ اس کو اتار دینا ہے اور جس طریقے سے آپ نے ان کیبلز کو اتارا ہے اسی طریقے سے آپ نے ان کو انسٹال بھی کر دینا ہے یہ ہم نے بلو کلر والی کیبل کا پہلے ایک کنیکٹر اس کے نیچے والے پورشن سے اٹیج کیا اور اس کے بعد ہم نے ٹیوزر کے ذریعے اس کیبل کو ارجسٹ کیا اور پھر اس کا دوسرا کنیکٹر مین بورڈ کے ساتھ اٹیج کر دینا ہے اور اب ہم نے وائٹ والی وائر لی ہے اور اس کو بھی ہم نے لور پورشن کو نیچے والے مین بورڈ کے ساتھ اٹیج کیا ہے اور اس کا دوسرا پورشن جو ہے وہ اپر مین بورڈ کے ساتھ اٹیج کر دیں گے دیئر یوزرز یہ وائرز بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے آپ نے جب بھی ان کو انسٹال کرنا ہے تو آپ نے کیرفلی اس کو ہینڈل کرنا ہے کیونکہ اگر آپ نے ذرا اس سے زیادہ پیس کر دیا یا اس کا کوئی کنیکٹر ڈیمیج ہو گیا تو پھر آپ کو اس وائر کو رپیئر کرنا پڑے گا جو کہ آپ کے لئے کافی مشکل کا باعث بھی بن سکتا ہے اور اب ہم نے ہیڈ فون کا کنیکٹر لگا دیا ہے اور وہی دوبارہ سکیو ڈرائیور کے ذریعے ہم نے وہ سکیو کو بھی ٹائٹ کر دیا ہے اور جب یہ سکیو ٹائٹ ہو جائے گا تو پھر آپ نے اس کے کنیکٹر کو بھی مین بورڈ کے ساتھ اٹیج کر دینا ہے ڈیئر یوزرز جو ہمارے پاس موبائل ایس سکس ہے اس کی بھی اسیمبلنگ تقریباً اسی ہی طریقے کے ساتھ ہے آپ نے جو سٹیپس اس میں فالو کیے ہیں ایس سیون کی اسیمبلنگ اور ڈس اسیمبلنگ میں وہ سیم سٹیپ آپ نے ایس سکس کی اسیمبلنگ اور ڈس اسیمبلنگ میں بھی فالو کرنے ہے تو یہ ہم نے اس کے جو ہیڈ فون کا جیک ہے وہ ہم نے لگا دیا ہے تو اب ہم اس کے دوسرے پارٹس کی طرف آتے ہیں کہ اب ہم نے ان کو کس طریقے سے انسٹال کرنا ہے اور باقی جو ہماری پرانی کٹ ہے اس کے ہم نے کوئی اور چیز نہیں ہوتا آنی ہے باقی اس نیو کٹ کے اندر مین بورڈ پریزنٹ ہے نیچے والا اور اس میں سپیکرز بھی اور پاور کنیکٹر بھی اویلیبل ہیں تو اس لئے ہم نے اس ٹپ کو نہیں چھیڑنا تو اب ہم اس کے اپر پورشن کی طرف آتے ہیں اور اپر پورشن میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے اور کون کونسی چیزیں انسٹال کرنی ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم نے اس کے سنسر کو اس کے ائر پیس کو تو انسٹال کر دیا ہے اور جو بیٹری تھی اپر پورشن میں راؤنڈ شیپ میں وہ بھی ہم نے لگا دی ہے اب ہم اس کی بڑی بیٹری کو اس سے الادہ کرتے ہیں اور پھر اس بیٹری کو ہم نئی کٹ کے اندر انسٹال کر دیں گے تو ڈیا یوزر یہ جو بیٹری ہے یہ ڈبل ٹپ کے ذریعے اس کی باڈی کے ساتھ ہٹیچ ہے اس کو کھولنے کے لیے آپ نے اپنر کا یوز کرنا ہے اور بڑے ہی آرام کے ساتھ آپ نے اس بیٹری کو الادہ کرنا ہے کیونکہ اس کے نیچے ڈبل ٹپ لگی ہوئی ہے تو آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ ڈبل ٹپ نیچے سے ڈیمیج نہ ہو جس سے بیٹری کی سرفس ڈسٹرب ہو سکتی ہے اور یہ ہم نے بڑے آرام کے ساتھ اس بیٹری کو پرانی کٹ سے الادہ کر لیا ہے اور یہ ہماری کٹ بلکل یوز لیس ہے اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹری کی لور سرفس تھوڑی سی ڈسٹرب ہوئی ہے وہ ہم نے پریس کر کے اس کی ڈبل ٹپ کو ارجسٹ کر دیا ہے اور اس کی سرفس کو برابر کرنے کے لیے آپ کوئی بھی پلین چیز لے کے تو اس کے ساتھ پریس کر کے اس کی سرفس کو پلین کر سکتے ہیں اور اس پرپس کے لیے آپ پینسل کا یوز کریں اور اس کو پریس کریں اور یہ دیکھیں ہم نے کتنے آرام کے ساتھ اس کی سرفس کو پلین کر دیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو نئی کٹ کے اندر انسٹال کر دیں گے اس کے اوپر پروٹیکٹر لگا ہوا ہے یہ پروٹیکٹر ہم پہلے اتار دیتے ہیں اور اس کے نیچے ڈبل ٹیپ ہے تو یہ بڑے اعرام کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیٹلی اپنی جگہ پر ارجسٹ ہو چکی ہے اور اب ہم اس کے مین بورٹ کو اس کٹ کے اندر لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے آپ نے پہلے اس مین بورٹ کا جو لور پورشن ہے وہ لور مین بورٹ کے ساتھ اٹیش کرنا ہے اور یہ کنیکٹر آپ پریس کریں گے تو یہ اس کے ساتھ اٹیش ہو جائے گا اور یہ کنیکٹر لگانے کے بعد آپ اس مین بورٹ کو اس کٹ میں بٹھائیں اور جتنے بھی کنیکٹر ہیں اور جتنی بھی اس کی سٹیپس ہیں وہ بھی آپ نے بڑی کیرفولی اپنی اپنی جگہ پر ارجسٹ کرنی ہے دیئر ویورز موبائل رپیرنگ میں آپ نے جتنا بھی اسیمبلنگ کسی اسیمبلنگ کا کام کرنا ہے وہ بہت ہی کیرفولی کرنا ہے تو یہ اب ہم نے اس کے ائر پیس کا کنیکٹر لگا دیا ہے اس کے سنسر کے کنیکٹر کو بھی اٹیش کر دیا ہے اور اس کے ساتھ یہ ہم نے اس کی LCD کا جو کنیکٹر ہے وہ بھی اٹیش کر دیا ہے اور یہ جو ہمارے پاس دو انٹینس کی وائرز تھی وہ بھی ہم نے اس بورٹ کے ساتھ اٹیش کرنی ہے یہ جو بلو والی وائر تھی اس کے کنیکٹر کو ہم نے ٹیوزر سے پریس کیا ہے اور وہ اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے اسی طریقے سے وائٹ وائر کو بھی ہم نے اس میر بورٹ کے ساتھ اس کو اٹیش کر دیا ہے تو یہ بیٹری کا کنیکٹر ہے وہ بھی ہم اس کی ساکٹ میں بٹھا دیتے ہیں تو دیئر یوزرز اب اس مین بورڈ کے ساتھ ہم نے اس کا جو فرنٹ کیم ہے وہ اٹیج کرنا ہے اس سے پہلے ہم اس کو آن کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ موبائل اوپریشنل ہوا ہے کہ نہیں ویل دن آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت سیمسنگ گلیکسی ایس سیون ایج جو ہے وہ آن ہو چکا ہے اور اس کی سکین پر آپ اس کا لوگو دیکھ سکتے ہیں اس موبائل کو آن ہونے کے بعد آپ نے اس کے ٹچ کو کمپیٹلی چیک کر لینا ہے کہ اس کا ٹچ پروپلی ورک کر رہا ہے کہ نہیں جب یہ موبائل آن ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے ٹچ کو چیک کرتے ہیں کہ یہ پروپلی ورک کر رہا ہے کہ نہیں ڈیئر یوزرز اس کے جو موبائل کے کیمرہ ہیں وہ ہاتھ لگنے سے ڈینس ہو سکتے ہیں اس کو آپ صاف کر دیں اور اس کے فرنٹ کے ہم کو بھی صاف کریں اور دوبارہ اس کی باڈی کے اندر اس کو بھی آپ انسٹال کر دیجئے گا تو یہ ہم نے اس کو انسٹال کرنے سے پہلے ایک پروٹیکٹر لگا ہوا ہے لینس کے آگے تو یہ اس باڈی سے ہم اس پروٹیکٹر کو اتار دیتے ہیں اور اس کے بعد بڑے ارام کے ساتھ اس کے فرنٹ کیمرہ کو ہم اس میں اسیمبل کر دیتے ہیں اور یہ ہم نے اس کی ساکٹ کو پریس کر دیا ہے اور یہ پرانی کیٹ تھی جہاں سے ہم نے اس کے فرنٹ کیمرہ کو اتارا تھا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ موبائل اپریٹنگ وائز کیسے کام کر رہا ہے اس کی لسی ڈی کی برائٹنس اس وقت کافی کم ہے تو اس کی برائٹنس کو آپ بڑھا سکتے ہیں جس کے ذریعے آپ اس کو اچھا طریقے سے ویجولائز کر سکیں گے اور یہ ہم نے اس کی برائٹنس کو بڑھا دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ٹچ بلکل پراپلی ورک کر رہا ہے اور اس کے ذریعے آپ کچھ بھی ٹائپ کر کے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ اس کا کی پیڈ جو ہے وہ بھی پراپلی ورک کر رہا ہے ٹائپنگ میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے ڈیئر یوزر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ڈائلنگ بھی بلکل ٹھیک ہے اور ہم نے اس کے بعد اس موبائل کو جو ہے بیک سائیڈ سے کور کرنا ہے اب مین بورڈ کے اوپر جو اس کا بلک کلر کا کور لگا ہوا تھا اس کو ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ دوبارہ لگا دینا ہے جب ہم نے اسے کھولا تھا تو ہم نے سب سے پہلے اپل پورشن پھر میڈل اور پھر لور پورشن کو کیا تھا لیکن جب آپ نے اس پورشن کو لگانا ہے تو آپ نے لور سے اپر کی طرف جانا ہے لور پورشن ہم نے لگا دیا ہے اس کے بعد ہم میڈل پورشن پہ آ رہے ہیں اور میڈل پورشن بھی ہم نے بڑی آسانی کے ساتھ اس کٹ کے اوپر ارجسٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر والا پورشن جو کہ کیمرہ کا پورشن ہے وہاں پر ہم اس کا پرپورشن بھی لگا دیں گے اور اس کٹ کو آپ نے اس کے دوبارہ سکریوز کے ذریعے ٹائٹ کر دینا ہے اس کٹ کے اندر تقریباً گیارہ سکریوز ہیں الیون سکریوز ہیں اور وہ اپنے سکریو ڈرائیور سے اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دینے ہے ڈیئر یوزرز ہمارے آنے والے جو لیکچرز ہیں اس میں میں آپ کو انشاءاللہ موبائل فون کے جو پی سی بھی ہیں اس کے سیکشنز کے بارے میں بتاؤں گا کہ موبائل فون کے جو مین بورڈ ہوتا ہے اس کے کتنے سیکشنز ہوتے ہیں اور ان سیکشنز میں کون کون سے پارس ہوتے ہیں اور کون سے سیکشنز میں کس قسم کے فال کی وجہ سے موبائل فون کس طریقے سے بہیو کرتا ہے اور ہم ان فالس کو ریکٹیفائی کرنے کا بھی سیکھیں گے اور ہم موبائل فون کی کمپلیٹ ٹرابل شوٹنگ اس کورس کے دوران سیکھیں گے اور اس سے پچھلے تقریباً جتنے بھی لیکچرز ہیں اگر آپ ان کو لیکچر وان ٹو ٹری آرڈر وائز سنیں گے تو آپ کو یہ کورس سیکھنے میں بہت آسانی ہوگی کیونکہ یہ لیکچر ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اس لیے ایک لیکچر اگر آپ کا اندر سے مس ہو جاتا ہے تو آپ کو اگلا لیکچرز سمجھنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے اور آپ کو اگر کسی قسم کا مسئلہ ہو ان لیکچرز کے بارے میں تو آپ کومنٹس میں جا کے وہاں پہ پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو کسی قسم کی انفرمیشن درکار ہے تو بھی آپ کومنٹس میں جا کے لکھ سکتے ہیں تو دیئر یوزر اب یہ اس کا بیک کور ہے بیک کور پہ جو ڈبل ٹیپ لگی ہوئی ہے اس کو ہم ہیٹ گن کے ذریعے تھوڑی دیر کے لیے گرم کرتے ہیں تاکہ اس کی جو گریپ ہے وہ اچھی ہو جائے ہیٹ گن کے ذریعے جب ہم گرم ہوا اس کے اوپر تھوڑ کریں گے تو اس کی وجہ سے جو یہ ڈبل ٹیپ کے اوپر سلوشن ہے وہ تھوڑا ملٹ ہو جائے گا اور یہ بیک کور بڑی آسانی کے ساتھ اس کی باڈی پہ ایڈجسٹ ہو جائے گا تو اس لئے ہم نے ہیٹ گن کا یوز کیا ہے اور ڈبل ٹیپ کو تھوڑی سی ہیٹ ہم نے پروائیڈ کی ہے کہ اس کی جو گریپ ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جائے تو یہ جو ہمارا موبائل سیمسنگ گلیکسی ایس سیون ایج تھا اس کو ہم نے کمپلیٹلی اسیمبلڈ کر لیا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے باقی موبائلز کو بھی اسیمبلڈ ڈیس اسیمبلڈ کر سکتے ہیں اور یہ جو آج کا ہمارا لیکچر تھا یہ ایل سی ڈی کی ریپلیسمنٹ کے بارے میں تھا تو ڈیئر یوزرز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس موبائل کو کمپلیٹلی اسیمبلڈ کر لیا ہے اور یہ موبائل پروپلی اپریشنل ہے اور اسی طرح ہم اس لیکچر کو یہاں پہ کلوز کرتے ہیں اور آنے والے لیکچرز کو آپ ضرور دیکھے گا اور میری ان ویڈیوز کو آپ ضرور لائک کیجئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ جیسے ہی نیا لیکچر اپلوڈ ہوگا تو وہ آپ ایزی لی اس کو فالو کر سکتے ہیں انشاءاللہ نئے لیکچرز کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ لائے 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 لائ